جادو سے نقصان پہنچانے والے رشتداروں سے پیسہ سلوک ہونا چاہیے دیکھئے پہلی بات تو میں اس معاملے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کچھ لوگ اتنے زیادہ شکی مزاج اور بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے ان کے سارے رشتدار جادوگری ہیں سب جادو ٹونا کرتے ہیں اور اس لئے سب سے تعلقاتوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں بھئی جادو ان چیزوں میں سے ہے نا جو بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے یعنی عامال کے اسباب کے ساتھ جو تعلق ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ عامال وہ ہوتے ہیں جن کا جنہی کچھ اسباب اور تاثیر کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے کچھ اسباب وہ ہوتے ہیں جن کو آپ اگر اختیار کریں گے تو لازمان ان کا اثر ہوگا جیسے آپ کھانا کھائیں گے تو اس کا اثر کیا ہے پیڑ بھوک ختم ہو جائے گی پیڑ بھر جائے گا کچھ عامال ایسے ہوتے ہیں جو اکثر اثر انداز ہوتے ہیں کبھی کبھی نہیں ہوتے جیسے آپ علاج کرائیں گے تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی اکثر ایسا ہی ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی علاج سے بیماری دور نہ ہو اور کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم ہی اثر انداز ہوتے ہیں جادو ان اسباب میں سے ہے جادو بہت کم اثر انداز ہوتا ہے تو یہ کی پہلی بات تو ہی سمجھ یہ ہے کہ جادو کرنے والے دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں جبارہ جادو دوسری بات یہ ہے کہ اتنا لوگ جادو movements جادو نہیں گے کچھ نہیں کریں گے کیا جادو کرتے ہیں ابھی زمانے میں تو اس صورتحال ہے نا کہ آپ کسی رشتہ اگر میڑھا ہی لے کر گئے ہیں تو ٹینشن رہتا ہے کہ سامنے والا سوچیں گے اس میں کچھ پڑھ گئے کہ پھوکے تو نہیں دے دیا تو اس سے تو فی تعلقات خراب ہوں گی تو اتنا بدگمان بھی نہیں ہونے چاہی بات پر اگر آپ کنفرم نہیں پتا ہے کہ کوئی جادو اگرہ میں ملوث ہے تو بلا وجہ اس کے اوپر بدگمان ہونا اپنے آپ میں گناہ ہو جائے گا پھر وہ یعنی رشتہ توڑنا تو گناہ ہی ہے بدگمان نہیں پھر ایک اور گناہ ہو جائے گا کہ آپ ایک رشتہ دار سے بھی جارے شریف آدمی سے بدگمان ہے کہ وہ جادو کرتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ جو پریکوشنز ہیں حدیث میں وہ بتائے گئے ہیں تو اس پر عمل کریے نا آپ کو جادو کے اثر ہونے پر یقین ہے تو پریکوشنز جو شریعت میں بتائے گئے ان پر بھی یقین ہونا چاہیے صبح شام کی جو دعائیں ہیں اور کوئی چیز کھائیں تو بسم اللہ 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 کا نام لے کر کے کھالیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کوئی جادو کر رہا ہے اور آپ کو جادو کے اثر پر یقین ہے تو جو جادو کو توڑنے والی چیزیں ہیں ہماری شریعت کے اندر سورہ فاتحہ ہے اور محبت زتین ہیں اور صبح شام کے اسکار ہیں جن کو پڑھنے کے بعد کہا گیا جاتے کہ کوئی چیز اسے انداز نہیں ہوگی بسم اللہ 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 الرومانس یہ سارے اسکار ہیں پڑھئے پھر انشاءاللہ جیسے آپ کو جادو پہ یقین آتا ہے ویسے ان دعاوں پہ یقین لیکن اس کی وجہ سے کہ کسی کوئر شک ہے آپ کو جادو کی وہ جادو ٹونا کرتا ہے ان سے تعلقات مت توڑی ہیں بیسک تعلقات بنا کر کے رکھے کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جادو ٹونے میں بہت ملویس ہے تو سمجھائیے نا کب سمجھائیں گے آپ اس کو ان کو سمجھائیے کہ ان سب چیزوں سے بچ کر کے رہے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں میں کیونکہ پسنلیات کوئی ہیں تو اس لئے میں نے سارے پہلو بتا دی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بدگمان بھی ہوتے ہیں بہت سارے رشتدار جادو کرتے بھی ہیں کرتے ہیں تو بھی جادو ہوتا سرانداز نہیں ہوتا سرانداز ہوگا بھی تو شریعت نے اس کا دوسرا توڑ رکھا ہے آسکار اور دعائیں وغیرہ تو آپ اس کے ذریعے سے اور ایک بیسک تعلقات بنا کر کے رکھے رشتداروں سے